محبت کی شدرکاری کروں گا میں صبح تک خریداری کروں گا جو پولر لے گئے ہیں بیویوں کو میں ان سب کی طرف داری کروں گا بچاند رات کی گہما گہمی ہے بتا رہی کہ آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم عید مبارک آپ کو یہ مبارک ہو پہلے تو آج آئیشہ شکور نے جوئن کیا ان کو آپ خوش آمدید بھی کہیں آئیشہ مبارک اور آپ جتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ قیامت تک یہاں رہیں ہم گھر چلے بھی جائیں آپ ادھر ہی رہیں آپ کو ہم خانہ دے دیا کریں گے جوس بیج دیا کریں گے آپ نے ٹینشن نہیں کی سب کیا خانہ اور جوس تو بات کی بات ہے ایدھی کہاں ہے میری نوکھرے نہیں پتا پہلے کڑی اسی ایسے وجہ تو کڑی میری طرف سے آپ کی ایدھی پکی ہے اے ہو جہاں کڑیاں عیدہ لیتے ہیں گوپی کوش بنا لینے ہیں باچ پوچھو نا بچ گوپی کیوں بھائی کہیں دی میں نے یاد ہی نہیں سی آج یہ عید ہے بیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے بیمان کو فلم ریلیز ہو رہی ہے ہوئے تو مجنبی اور اس کی کاسٹ اور کرو نے ہمیں جوائن کیا ہوئے سب سے پہلے اس فلم کے لیڈ ایکٹر جناب مکال ذنفکار اور ہمارے دوسرے مہمان اس فلم کے ڈیریکٹر رائٹر اور ویری فیمس آنکر جناب کامران شاہر موسیقی بیلکم ٹو دا شو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے میری فیوریٹ ہیرو مکال ذنفکار صاحب تشریف لائے ہیں شیر بھی میں اتنا پیارا لے کے آیا ہوں کامران بھائی کی مہ مہ کامران کی کامرانی کا ہر کوئی شاہد ہے شاہد ہے لیکن ان کے پکے شاہد ان کے اببہ ہیں کل تک ان کے نام کے اور کام کا ڈنکہ بجتا تھا آج پی آج دنیا بھر میں ان کا سکھا چلتا تھا دل کرتا ہوں چندے گڑھاں دل کرتا ہوں چندے گڑھاں خبران تفسرے پچھے چھڑھاں فلم دی کاسٹ انہی ہوگی کنوں رکھاں کنوں کڑھاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ تیرا سہارا ہے تم جتنی بھی بے رخی کر لو پھر بھی دل تمہارا ہے ایک بات ہمیں سچ بتا دے کامران بھائی عید والے دن جوس پی کے کبھی ڈبے کا پٹاخہ مارا ہے جی تو مکال صاحب ماشاءاللہ ہمیں سڑھانے کے لیے اتنا چٹا بن کر آتے ہیں میں نے کہا فیس بیلنس ہو جائے گا اگر وائٹ پہنے گا لیکن صرف اللہ آپ کو نظر بات سے بچائے کریم پاف لگ رہے ہیں عید کا موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں عید مبارک to the audience فلم کی بھی بہت شہارک اور عید کی بھی بہت مبارک مکال آپ کے لیے تو بڑی سپیشل عید ہے اس بار جی بالکل ہر طرف جہاں سنما میں جائیں گے آگے آپ کی نظر آ رہے ہوں گے ایسے ہی ہے وہ کامران بھائی کی مہربانی ہے پورے لاہور میں پورے پاکستان میں جس نیوز چینل پہ آپ دیکھیں ہر جگہ میری شکل نظر آ رہی ہے اگر آپ کو آس کر لیا انہیں نیتے ساتھ ڈار سیئے انہیں رانہ سناولا انہوں کو آس کر لیا اگر شیصہ انہوں کو آس کر لیا جی تو کامران صاحب آپ ہیں اس فلم کے ڈریکٹر وائٹر جی تو یہ بتائیے آپ کو تکلیف ہوتی ہوں کہ دوسرے کو رائٹر کہتے ہوئے مجھے اس باقی خوشی ہے کہ میرے راہ بھی کوئی رائٹر ٹیر میں آس کر لیا وہ ایک ہے بنا بسا ہوئے نہیں سر میں تو آپ کی تحریر کا فین ہوں اور پروگرام کب ہی اور سب لوگا آئیم پرولیش ٹو بی ائر ان لوگوں کو تو خیر میں تھیٹر سے دیکھ رہا ہوں تینوں حضرات کو اور اب تھیٹر بند ہو گیا تو یہاں پہ ہم زاکرات جب دیکھتے ہیں تو آئیم آنر ٹو بی ائر آج آپ دوسری طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں بڑی مشکل ساہت ہے وہ ہی کیجئے ہیں جب بادشاہ دوسری بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں آگے یہ بتاہیں پہلے کہ آپ انہوں نے سنی جن design کی نمیدی اور آپ انہوں نے ایک بہت اجتے ہیں 一ہ بہت اجتے ہیں جنہوں نے پاکستان فلم اندرسٹری کے نمائند بشک آپ نے جب کیا خود تو کیا بچپن میں آپ کو خیال آتا تھا کہ آپ یہ چیز نہیں تھا اور آپ نے چھوڑی رہے پر ایکٹر ہم تو آج تک کبھی سٹوڈیو گئے نہیں کبھی کسی کو کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جو ہمارا گھر ہے ابائی گھر ہے وہاں پہ کوئی فلم انڈسٹری کا آدمی آئی نہیں سکتا تھا شاہد صاحب جب خود انڈسٹری پہ گیا تو میرے دادا نوں کو نگال دیا تھا گھر سے دو سال وہ گلوک بھی انہوں نے نیا گھر لے لیا میری والدہ سید ہیں بڑی ریلیجیس فیملی سے ہیں تو ان کی شادی بھی میرے والد صاحب کی جو تھی وہ انڈسٹری میں جانے سے پہلے ہوئے اگر بعد میں ہوتی تو شادی ہونے نہیں جائے اگر انڈسٹری جانے کے بعد بسیلی دیا ہے وہ کلاس فیلوز پہل سال کا ڈیفرنس ہے اور اس سکول کے اندر ساکر نصار صاحب بھی تھے کیسول ہی سکول کی بات کے جس میں میرے پیرنٹس پڑھتے تھے تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ یہ فلموں میں آؤں لیکن میری والدہ نے روک دیا تو میں فلمس میں نہیں جا سکتا انہوں نے بڑی تیاری کروا ہی تھی ڈانس شانس یہ وہ آج میں اگر ہوتا تو ان لوگوں کو میں نے جملے کھڑے نہیں ہو رہا دینا مجھے مجھے بتایا یہ تو اس طرح پہ جوانی کا عالم تھا ابھی بھی ہے تھوڑا بہت وہ نوجوانی تھی آپ نے اس طرح پہ چلے نہیں کیا مگر اب تو آپ خود کر رہے تھے آپ نے خود ہی لکھی اور خود ڈائریکٹ بھی کر رہے تھے تو کہیں دل میں آیا خیال کہ میں ہی کیوں نہیں مجھے کوئی وہ نہیں ہے سکرین پہ تو دیکھیں نا دوہزار سات میں میں نے پی ٹی وی نیوز سے شروع کیا تب سے سکرین پہ آ رہا ہوں اور اس کے بعد دوہزار سات سے حساب لیوارے ہیں ہم دوہزار تئیس ہے کاؤنڈ کر لیں کتنے سال بنتے ہیں سکرین کا مجھے کبھی بھی نہیں رہا ایک تو میری گھر میں کتنا بڑا نام ہے آپ نے کہا اب کیا اس ریس میں جانا فائدہ کوئی نہیں ہوگا مجھے اس کا کبھی کریز نہیں ہوا سکرین بھی کوئی چیز ہے مل بھی گئی بڑی اچھی سکرین کیونکہ پرائیوٹ میڈیا جو ہے وہ بڑا رسپیکٹیبل ہے جو اس سے پہلے جرنالیس کا امیج تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اس میں کیونکہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ آپ کو دون امری کرنے کی ضرورت نہیں ایون جو کرنا بھی چاہے تو کیونکہ پہلے صحافیوں کے حالات بڑے جیب ہوتے تھے جیلو جرنالیسم بہت زیادہ تھا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اور مجھے تو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کے فعل سے تو یہ ہے کہ میں نے even پڑھایا بھی جو یونیورسٹیز کے اندر میں نے پندرہ سال پڑھایا ہے بیسکلی میرا لنڈن سے ایمفل تھا انٹرنیشن ریلیشنز میں تو گورنمنٹ گولل یونیورسٹی لاہور میں نے پڑھایا دس سال اور پاکستان کی کوئی ٹاپ یونیورسٹی میں نے نہ پڑھایا تو وہاں پہ میں میں نے پڑھایا کرتا تھا شوق تھا اپنے لکھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں ایسے ہی حسین و جمیل لڑکے کا بالکل ایسی تھا شروع تو ہی نہ کیتا سینہ آپ نے مکالا کام دیکھا تو اس سے پہلے جی جی مکال کو کس طرح نہیں دیکھا لیکن مکال کا یہ تھا مجھے کہ اس فلم کے اندر انہوں نے ان کی جتنا پرسونہ اسے ہٹ کے کام تھا ان کا جو کریکٹر تھا وہ جو کوئی بھی پلے کرتا کیونکہ یہ رہے ہیں زیادہ ہیروک پوسٹرنگ میں رومانٹک ٹائپ ٹائپ ٹچنا لیکن وہ جو تھا وہ بڑا رف اینڈ ٹاف تھا ان کو لگ پتا گیا ان سے پوچھے گا آپ کبھی اگر ٹائم ملے آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا کچھ اس کے لیے بارودوں کے اندر تو یہ کود گئے تھے کلمے پڑھ لیے تھے انہوں نے بڑا مطلب انہوں نے ان کا ڈیفرنٹ اس پہ وہ ہے کام چیلنجگ ہے بڑا صرف رومانس نہیں ہے جو انہوں نے ایکشن کیا ہے اس کے اندر وہ مکال ٹائپ نہیں تھا جو میں نے اب تک مکال کو دیکھا تھا لیکن بہت اچھی آرٹسٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا رومانس ہونا انہوں نے اسی جنہیں تو اسی فلم جب بام بچل آئے انہوں نے رومانس کی تھا یاد ہونا رومانس کی حصول کے لیے تھے مگر بیسے یہ خیال کہاں سے آپ کو آیا میں نے پہلی تحریر لکھی تھی وہ میری کتاب ہے انٹرنیشنی کلانچ بک گانڈی انٹر پارٹیشن آف انڈیا تو وہ ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہو میں بیسکلی تو میں نے وہ سیمٹی ون کو سٹڈی کیا تو پھر میں نے کہا سیمٹی ون کو پٹ رہے کروں گا تو وہ تو لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا اس کے اندر تو میں نے ایک رومانس کی فلم سوچی بنگولی لڑکی پنجابی لڑکا دھاکہ میں پڑھ لے 1970 کے اندر اور وہاں پہ دھاکہ فال ہو جاتا ہے and then the tragedy begins شروع ونی سے ہوا تھا کہ میں 71 کے اوپر ایک پرسپیکٹیف دوں لیکن اس کو اگر میں پیش کرتا کسی اور سٹائل میں تو لوگ انٹرسٹ نے تو گیارہ گانے اس فلم میں گیارہ گانے خانم کا رول کیا سوہل احمد صاحب نے تو آپ اندارہ لگا سکتے ہیں کہ فلم جو ہے وہ انٹرٹیننگ کتنی ہو سکتی ہے میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ تو عوام فیصلہ کرے گی ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ ایسا ہونی رہا ہوتا تو کوئش تو پوری کی ہے جو پہلا خیال یعنی کہ آپ نے کہا کہ ایک تو آپ کو یہ تھا کہ یہ صرف ہسٹری ہے بناؤں گا تو میبی پاکستان میں اس طرح کا بھی کراؤڈ نہیں ہے وہ تو آپ کا ایکڈیمک جو ایک ڈیسیجن تھا یہ شینڈرز لسٹ ہے وہ ہالی ووڈ میں بھی دیکھی جائے گی کہ اس کی آرڈینس اتنی ہیوج ہے کہ جو نہ اب اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنے والی آرڈینس بھی بہت ہے یہاں اس طرح کا کوئی ابھی کراؤڈ نہیں ہے یہاں بھی آپ کی جتنے فلمیں ہٹ ہوئی وہ ایک ریلیکسنگ کومک فلمس تھیں وہ ہٹ ہوگے بنجاب نہیں جاؤں گی بھی ایک اس کے اندر بھی جو سیٹائر تھا تو لوگ ابھی ایک تو ٹینشن اتنی ہے اس ملک میں فیلال کہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح کی فلمس آپ بنا رہے ہیں وہ ہی بنیں اور وہ بہت عبس گئی ہیں اور کمرشل انٹرپرائز میں ویسی ہی بننی چاہیے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں جتنی ٹینشن اور سٹریس ہے تو میں نے کوش کی کہ سیریس ٹاپک کو سیریس ٹیس کم کر کے رومانس اور میزک کو مگر رومانس میں جو آپ کو خیال آیا پہلا وہ تھا ادھوری اور بچڑی بھی محبت جی یعنی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جیسا کہ ہر گھر گھر کی کہانیاں آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی یہ میں صرف ایکی نہیں ہے مگر 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 میری کسی کہانی کے اندر اس قسم کی چیز نہیں ہے یہ آپ کو خیال پہلا آیا آپ چھپاتے ہیں میں دکھائے تو مگر 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 بچڑی بھی کہانی آپ کو ملی رومانس تو آپ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی تری شروع سے ہی آپ ہمیشہ رومانٹک ہیرو کاسٹ ہوئے ہیں سادیہ خان اس فلم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے مکال کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بڑا زبردست کام میں ان سے اسپیکٹی نہیں کر رہا تھا ان کا خدا اور محبت دیکھا ہوا تھا میں نے ایک ڈراما مجھے ہوتا ہے آپ سادیہ سے ایکسپیک کر رہے تھے آپ ایکسپیک کر رہے تھے ایک تو میں اللہ تعالی کے بعد آپ نے آپ سے اسپیک کر رہا تھا پھر میں ان سے بھی سپیک کر رہا تب ہی یہ کاسٹ ہوئے نہیں پھرا میں نے کہا میں نے کہا کروال ہوں گا ان سے کروال ہوں گا لیکن کامنا پھر یہ سادھی ہے اچھا وہ نہیں آئی ورنہ میں ادھر نہ ہوتا آپ کو کہا چار چان لگتے شوک میں آگیا آج مجھے جی آئیشہ جی آئیشہ مکال آپ نے ایکسپیک کر رومانس کرتے نظر آئے ہیں ہمیں ایکشن کرتے نظر آئے ہیں کون سا ایسا کریکٹر ہے جو ابھی بھی آپ کی وش لسٹ میں ہے کھڑا کونفیڈنس ہوں جی خوشی کوڑی چڑی کو در جن دی ویسے لکیلی میں نے شاید ہی کوئی ایسا رول ہو جو نہیں کیا وہ رول جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اتر پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے ایڈ لب تو پلے جیمز باند ویوووی اپنے صاحب آپ کو پہر چل گئے جیمز باند جیمز باند جیمز باند ابھی پورا نہیں ہوا اس میں جیمز باند کی دور دور تک شبات نہیں ہے جیمز باند اصل میں ہوتا بڑا مہنگا ہے نا تو اس لئے ہمیں چلتے ہیں کون اب اتنی گاڑیاں الٹائے گا بندوکیں چلائے آپ کو بلڈنگوں سے گرائے بالکل ایسے یہ یہاں تو نہیں بن سکتی وہ اریجنل مل گیا تو مل گیا مگر آپ تو انگلینڈ میں بھی کر سکتے ہیں بھائی جی دیکھیں آپ اس سال کے جو سیکنڈ ہاف ہے جیمز باند کی دیکھیں کچھ کام میں ماں کہا رہا ہوں تو ایسے یہ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کرنے لگے ہیں انشاءاللہ یہ بیسے بنتا بھی ہے جب ایک خوبروہ ہیرو ہو تو وہ کیوں نہ جائے لوڈ آؤٹ گیارہ گانے جو آپ نے بتائے ہیں ان پر سے ایک بھی ان کر نہیں ہیں اچھے سنگروں کے ہیں ان اچھے سنگروں کے ہیں ان موسک ڈریکٹر کون ہے ان کے سائر علی بگا صاحب ہیں سارے گانے انہوں نے کیا جگہ جگہ جہاں سے موسکی کا سہر ملا اس کو سماتا گیا بلہ میں ڈالتا گیا خاہر علی بگا صاحب ہیں باکر عباد صاحب ہیں نوید ناشاد صاحب ہیں نجات علی صاحب ہیں میں اس تو نہیں کر رہا ہوں کافی آبدہ پروین جی اپنے گانے کا موسکروں نے خود دیا ہے اچھے گانے بہت ہی کمال ہیں میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا لیکن جتنی میں نے آج تک فلم کی ہیں میرے پرسنل فیورٹ گانے اسی فلم کے ہیں بہت ہی میں طب ایک دیو داس لیول کے گانے ہیں بہت گرینڈ گانے ہیں بہت ایک موسکی کلاسکل ٹچ میں بہت تھوڑا سا پیریٹ بھی ہے لیکن بہت سننے کے لیے بہت ہی اچھے بھجان آپ نے بڑے ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے تو کامران بھائی کے ساتھ کام کر کے آپ کو کیسا لگا کیا سیکھنے کو ملا یہاں پچھلا کام بھی پھول ہو گئے بلکہ ان کی ڈریکشن سے پہلے میں کیونکہ انہوں نے لکھا بھی یہ ایسا ٹاپک ہے ایک ہسٹاریکل ایونٹ ہے اور بڑا ضروری تھا کہ جو بھی اس کو لکھے وہ ہسٹاریکل ایونٹ سے اس سے واقف بھی ہو اور کیونکہ سنسیٹیو بھی ہو سکتا ہے اس سے تو بہت نزاکت کے ساتھ انہوں نے لکھا تو سب سے پہلے تو میں لکھائی کے بات کروں گا کہ لکھا بہت اچھا جب میں نے پڑھا بھی میرا کیریکٹر بھی جو ہے بہت اچھا ڈیفائنڈ تھا پھر ان کا ہومورک بہت اچھا تھا اور سیٹ پہ بہت شاید صاحب کی جو پروڈکشن تھی بہت گرینڈ سیٹس تھے تو بہت مزہ آیا تھا کام کرتے ہوئے اور کامران بھائی کے پاس جو سارے جتنے ایکٹرز ہیں بہت ویل نون ایکٹرز ہیں ایک امجن یہ کافی دیر لگا اس فلم کو بننے میں بڑے سال لگے یہ میرا خیل فراؤن کے دور میں شروع ہوئی تھی بیچ میں کووٹ بھی آپ کا اسی کے درمیان میں ہوا کووٹ کا نکانہ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں دھائی تین سال تو شوٹ ہوا ہے تو اتنا ٹائم آپ نے کیوں لگایا سر اس میں پرابلم ہو جاتی تھی ایکٹرز کی کوڈنیشن کے ساتھ ساتھ لوکیشنز جو تھیر آپ ڈھاکہ ڈپک کرنا ہے پھر ڈھاکہ کو ڈپک کرنے کے لیے اب جیسے لیٹس سپوز ڈھاکہ یونیورسٹی میں نے یہاں پہ پیجار یونیورسٹی اولڈ کیمپس کو لیا اب ہر دفعہ وہاں پہ پرمیشن نہیں مل سکتی وہاں کلاسز چل رہی ہیں سیشن چل رہا ہے اب کنٹینوٹی میں آپ چینج بھی نہیں کر سکتے اس کو تو اس لیے وہ عام اس طرح کا پر نہیں تھا کہ کوئی حویلی لے لی آپ نے وہاں پہ فلم پوری کھڑکا دی ہے کوئی دو چار جگہیں کر لیاں سیٹ ایک دو جگہوں پہ لگا دی ہے اس کی لوکیشن بہت ورسٹائل تھی اور اس کو اوریجنیلٹی اور ریالٹی کے قریب لکھنے کے لیے نائنٹین سیمٹی کے لاہور اور ڈھاکہ کو وہ اس کے لیے پھر بڑا خپنا پڑا پھر ایکٹرز کی ڈیٹس کا پرولم ہو جائے کرتا تھا اگر لوکیشن مل رہی ہے تو ایکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو یہ ہوا اور سکرپ لکھنے میں ڈیٹس دو سال لگ گئے مجھے ایکسپشن نہیں تو آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھئی آپ ادھر وہاں پہ آٹھ گھنٹے شوٹ کے بعد آپ رات کو ہمارا پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس کس طرح ہوگا پروگرام پہ لیکن میں نے بھی فوکس ہلنے نہیں دیا پروگرام پر یا ہلنے نہیں دیا اے پتہ نہیں چلنے دیا مووی کا سکیل بھی کچھ اس طرح تھا کہ وہ والی مووی نہیں ہے کہ آپ نے ایک گوھ میں شوٹ کر لی بہت بڑا سکیل تھا پیرے ڈرامہ ایک پورا کامران سر جی آپ ما شاء اللہ خود بھی گوڈ لوکنگ ہے تو نیکسٹ آپ ہیرو کے رول میں نظر آئیں گے نہیں سر میں تو ابھی ٹی وی پہ اپنا پروگرام ہی کر رہا ہوں جنرلزم فول ٹائم ہے تو اس فلم کے ریزلنٹ سے بھی مجھے ایک فرق نہیں بڑھتا لگا پھر اس فلم چل گئی تو شاید بناؤں گی اور فلم اگر نہ چلی تو لازمی بناؤں گا جب تک بناوں گا جب تک بلوگ بسٹر نہیں ہوتی واہاااا شکر رہاو شکر آپ کے دل درہ بھی بالکل دل نہیں ہے ایکٹنگ کرنے کا ایکٹنگ ہی کر رہا ہوتی ہیں ہر وقت سکرین میں بھی 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 نہیں چلے وہ تو ٹی وی ہوگے نا سنما میں یار یہ بتا کے جب کروں کوئن تو نظر آ دے گا کسی بولے میں ایک خلشتی ہے اس کا جواب میں دوں گا کیونکہ کام کیا کامران کے ساتھ مجھے لگتا ہے اگر آپ ایک ہی رو آئے تو ہرون کون ہوگی؟ کریکٹر بھی ہوں اس پرگرام کی مثال لے لیں بڑا مشکل ہوتا ہے انصاف کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو ڈریکشن دے رہے ہیں آپ ہی آپ ہیں پھر سب کچھ یا تو آپ کا لیول اس جگہ پہ وینٹیج پوائنٹ سے آپ دیکھ رہے ہو کریکٹر کو کہ یہ کریکٹر ہے جو لکھا گیا ہے اب آپ نے کیمرے اینگلنگ کے ذریعے یا مووونٹ کے ذریعے دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتا جس بکاوز ڈریکٹر تو سکرپٹ اور فلم کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو ایسے بھی کیا زورتا ہے ایکٹنگ اتنا فل ٹائم جاب ہے ڈریکشن اس سے بھی بڑی جاب ہے بالکل تو آپ یا تو اتنے بڑے آپ ہوں ہوں وی شانت عرام کیا آپ کر رہے ہو یہ کام یہ راج کپور ہوں ادروائیس تو ایک نارمل بندہ جو ہے جس کا کیریئر ایک نارمل کیریئر وہ کس طرح کر سکتا ہے بہت مشکل ہے اس کے لئے کر لے گا پھر انصاف نہیں کرے گا کروام انصاف کر دیتی ہے پہلے تین دنوں میں سر رائٹر چڑھا ہوں دا صرف آپ دو تین فلمہ چی کام کر سکتا ہے رائٹر؟ نہیں تانو یقین ہوں دا تے واسے بھائی دس ہو ایسے ڈونپور؟ جوڑ، ایسے ڈونپور؟ یقیناً تسی سرپرائیز ہوگے انہی عرصے بعد میں واپس آیاں عید کا موقع ہے مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ تم آ جاؤ گے dealی ہوں تھی سرپکہ ایسے ڈموڈی ایسے دیتو ایسے تنہیارے زیادہ دیں ایسے، میرے ماما نے کہا میں وسیعت لخانی ہوں ہے، میرا بیٹا میرے کول ہونا چاہیئے پھر میری لائر نو بلایا ہے، ماما نے مئرے سامنے وسیعت لکھو کہ یہ جو میرا نو عمر لے کا گھر ہے میرا بیٹا اس کا ایک سال اور ساتھ مہینے کا کرایا دے گا یہ کس قسم کی وسیعت ہے؟ نہیں ہو رہے ہاں چڑھے ہاں ہے وہ پھر آئی کال دانال ٹرمپ دانال ٹرمپ میرا دودھا رشتہ دار ہے میرا جدہ مامو ہے وہ بیٹی جی نانج دم ہوں وہ پھر میں کال کی تھی مامو جان جی یو نو ایم دسٹرپ میں نے کہا نی 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 گو بیکتہ پاکستان وہ تھے الیکشن ہو رہا ہے میں کے الیکشن تے میرا سیزن ہوں کی لگا ہے، Honestly کی ٹرمپ música اور د sellsی ریکی ان کے لینا میں نے کہا،۔ ixes ایک ترگفیش ہے وہ ایکٹر ہوں وہ اس نے این سوسحی آیا۔ ترگفیش ہے۔ وہ اسےplete؟ یہ ایک ترگفیش ہے۔ اسے بہن۔ کہاστε決ہ سیاسی لیڈر تو کار سے لگتا ہے اساس ڈانے وہاں اینجا سیاسی دنیا دنیا ہے۔ میں تی وی تے ڈراما دیکھا اگر میں تی وی تے ڈراما دیکھا میں تی وی تے ڈراما دیکھا میں انہوں نے فیلم تے کون نہیں دیکھا اب آگی یہ ہے نہیں فیلم لگ رہی ہے وہ تو مجنبی اوہ ییس میں اسٹھیار پر ہے وہ بڑی پبلیسیتی دنیا دے مشہور ہوئی پہی ہے وہ پائنوری ویلن ہے وہ مہتر ہیں کہ اس کو دریکٹر ہے بڑے مہتر ٹی وی انکر ہیں بڑا سو سوہ پہمی کمنٹ پہ ایسے دبل ایکشن ہے گا اسی ہیرو بھی آسکتے ہو جلال وی آسکتے ہو میں فلنج دی ڈریکشن ہے نا نہیں جی چھوٹے جیتے ہیں نا ہم کتے سکھیے بہت سیکھ لی بلکہ کانا سنو ہوگی فلنجا سیر اللہ اللہ سم پاوے تے سگنال ہوندے نے جی بے گو بے گو بے گو یہیس گوڑ گائے اسی دے اوٹے تاڑی فلم دی کام ہے ابھی یکین ہے نے پچھو کیا ہوں کیوں کیوں کی جی رہے تسی من پانچہزار دینے نے دنے دنے دوامنے یہیے کیوں آج نے بھی آئی لائی ٹکھوٹے پوزٹر تو پتے لگ جا کہ سبجکٹ بہت ہیوی ہے یہیی شہی ہے یہییو کنو لے آئے آلے یہیو بے گھو ہائے عوامس یہیس گائی یہیی پوزٹر میں کیا خاک نکھا ہے اب لیٹے یہیی پوزٹر میں مچھالا مونجا سی کون مچھالا شبون نباسی ہے اوہ ایلاو شبون نباسی شبون نہیں شبون یاوڈا میں ٹی وی شیریل ویکن ہے ہاں یار وٹا گریٹ ایکٹر اچھا میں کہنا انہوں کو وہ ایکسپریشن دا بادشاہ تے کوئی چھوٹی گل نہیں اچھا ہیس ایک بگ مین اوہ تو اڈی فیلم دی پر جی را بھی بندہ ہے گا جی سکسیس مین ہے گا جو نہیں ہے وہی سکسیسفل ہے لیکن میرے واسسے بڑی پرابلم اندی ہے سر کیسے اوہ پلیس تسی بڑی بڑی میر بانی ہے اند بیا کے کرے اوہ تسی کدی اند ہو جائے اوہ بڑی بان بڑی بان دو تری فور اورے دو گھنٹے ہو گئے نے کامران صاحب ملا پرے ہیں اوہ کامران صاحب دا پیغام دینے سرجی پیغام میں ایکوریٹ پچھا آئے ہیں عمران خان صاحب دے وان ٹو وان اتھائی منٹ میری گفتگو چلی ہے میں کہ سر کامران صاحب نے سپیشل پڑی بان سے میسج کیتا ہے کیا اور ہنڈر پرسنٹ انہوں نے میں سیٹیفائیڈ کر کے آئے ہیں میں اندہ سے میں کہ سر جی کوئی بھی گل توڑی خلاف ہو رہی ہوئے میرے مون دے وچھوں تسی دیلتے نہیں لینی چونکہ میں دلوں نہیں کر رہے ہیں اندہ میں اتھو تو کر رہے ہوں وچھوں میں توڑی نالا بلکہ میں اندہ سے بھئی سارے معاملات ہو جانے اور تسی الیکشن تو بات جیت جاؤ تسی پرائم لسٹر بن جاؤ میں فوراں آکے توڑی جوائن کریں گا میں توڑی گلیچ ہار پاؤں گا نالے دوسرا کم بھی میں کر رہا ہے کون سا یوکی علی میم نے خرچہ ہوچا پیسے بھی دے ہاں جی ہو دا میں نے ریسیونگ دا میسج بھی آگیا سر اور ٹھینکس دا موٹی کون بھی آگیا توڑا نے ایک آڈیو میسج کیتا ہو میں توڑی ریسینڈ کر دیتا ہے سر جی مجھے؟ ہاں جی توڑی انہوں نے میسج کر دیتا ہے کیسی گلے بھائی لوگ کہاں دے ہو تے فارن فنڈنگ دے کیس ہو گئے نے تے بھائی جان کسی فارنر نے فنڈ کر رہے نے کیا مجھے فونڈ؟ سر کامران صاحب کیا مطلب؟ یار کامران صاحب اوہ ایتا کامران شاہ صاحب اوہ میں کامران ٹیسوری صاحب تھوں اوہ سر محفت کر دینا جب وہ گناہ معاف ہے سرے اور بتے یار میرے اللہ میں سب تو زیادہ خوشی ہوئے ہو رہی ہے کہ اپنا کال می زلفکار صاحب آئے می کال زلفکار می کال تے ہوندے نہیں سر کال می آنے میں کسے پڑھے ہی نہیں یار میں نہیں انگریزی پڑھے ہی می کال کے تے ہوندے می کالی می کال نا ہے نا دا مانشاءاللہ ایسا وقت دنیا دے سب تو ٹاپ دا ہیرو کاؤن ہے کاؤن ہے میں تانو پوچھ رہے ہیں تو سب مہین پوچھ رہے ہیں مانشاءاللہ ایسا وقت دنیا دے مانشاءاللہ ایسا وقت دنیا دے جنہیں ہیرو نے کامرشل فلمہ کر رہے ہیں میری جان دے ٹوٹے نے ایسی فلم کیتی ہے ہوئے تو ماجنبی سر دنیا دے ویچے ہسٹی دے ویچے لکھی جائے گی حالانکہ ہسٹی چون لکھنگے بھی جدہ لکھی کامران شاید صاحب ایسے سچ ہے گنے کہ جدہ فلم ریلیز ہونی ہے پوری دنیا دے جانی ہے مانشاءاللہ مبارک وی کامران صاحب جیل چونے نا فلم ہی ایسے ہونی ہے تو جیل میں کیوں جائے گی ظاہرے پوری دنیا دے جڑا ریوینیو آئے گا لکھاں اربان ڈالر جو رو پاؤنڈ سارے جدہ ایسا وقت دے جانے نا تے رپورٹ میں نہیں کرنی کامران صاحب یہ تین سو کروڑ پیدا ٹیکس بڑھنا ہے تین انہیں دینے یارہ ہزار پانچ سو سینٹیر پھلی ہے پھر ساری فارم کے انسی ہونی ہے ٹھیک ہے تے بینک دے باہر میں ہی کر کے کھلوتا ہونے بلکل سر تسی ایتھی سیٹنگ کر لو تھوڑی جی اے ناکے دے لیندہ ایتھے نی کھلوڑی اے اج ناکے دے کھلوتا ایک بندہ گہن دے ایدہ لے دن کھلوتا ہے گہن دے فر اگلی مجھ بوری بھی دوں یہ سمجھ دے یہ ہوگا یار مکال ذلوفکار سرم میں ایک فوٹو لینے لوگا لوگا ایکسکیوز می سر سر جراب جراب اے اے میں اون سوشل میڈیو تے لاؤنی ہے اوہ فلاور آنے نے فلاور آنے نے اے میں نے دو تین منا نے دکھتے میں نے یقین نہیں ہویا کیونکہ توسری پڑھے لکھے تو نہیں نا بالکل اے میں اے میں اے میں اے میں اے میں اے میں ویلکم بیکک ٹو مزاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم میں سلو اسیم یونس میرا سوال سر مکال سے ہے آپ سر اس ایج میں بھی بہت ینگ لگتے ہیں آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے تینکیو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں حالانکہ کافی ٹائم سے بزنس میں ہیں بہت اے میں جب جس فیلڈ میں ہیں تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے مگر کیسے رکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کھانے میں ہیں ڈائیٹ وغیرہ جم کیا ہاں بالکل یہ ساری چیزیں ہیں یعنی ڈائیٹ کا خیال کرنا جم جانا سونا بھی یعنی ریسٹ بلکہ جب میں آرہا تھا تو واسنے ہی کھا کے اٹھ کے آگے ہو کیونکہ سونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے یعنی رکھتے ہیں لیکن سونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا کھاؤ ایکسرسائز کرو جی اسلام علیکم میرا سوال کامران سر سے ہے کہ آپ ایک نام بڑھ ہوسٹ ہیں اور اچانک سے آپ کا ڈائیٹشن کی فیلڈ میں آنا تو اس فیلم کی شوٹنگ میں آپ کو سب سے زیادہ تنگ کس کریکٹر نے کیا؟ گورڈلن سوال ہوتا ہے ہمیشہ فیلم کے بعد یہ شاہد صاحب نے کیا تھوڑا ہوتا ہوتا ہے لیکن پھر میں نے منیج کر لیا تو انہیں منیج کرنا مجھے بڑی دیتا ہے نہیں نہیں وہاں تو میں ڈائیٹر ہونا لیکن بڑا اچھے آرٹسٹ ہے انہوں اور کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا میں نے تنگ کرنے نہیں دیا کسی کو ویسے کوئی ایسا موقع آیا تھا جس پر کبھی شاہد صاحب نے دیکھا اور صرف چاہے بولا نہ ہو مگر آپ کو ایسے لوگ کرائی ہو کہ جب ایک ایکٹر سائن کرتا ہے اپنے آپ کو تو پھر آپ کو ڈائیٹر کوئی ماننا پڑتا ہے پھر وہ ڈائیٹر تو نہیں ہو سکتا یا وہ جتنا بڑا ایکٹر ہو اگر میں یہ سوچ کے جاؤں میرے تو سارے سینئر ہیں میغال صاحب یہ سینئر ہے شاہد صاحب تو بہت ہی سینئر ہیں محمود اسلام صاحب سبینہ پیزادہ صاحبہ آئیشہ عمر صاحبہ ایون سادیا میرا تو پہلا ایکسپیئرنس میں تو کبھی کیمرہ ورکنگ ہی نہیں دیکھی کیا ہوتی ہے تو میں اگر یہ سوچ کے جاؤں یہ سارے مجھ سے سیرئر ہیں پھر تو کام نہیں ہو سکتا یہ تو یہ سوچ کے جانا ہے کہ میں نے ان کو بتا رہا ہے ان کو کچھ نہیں بتا میں نے بتا رہا ہے یہ اسکرپٹ ہے مگر اس طرح کر رہا ہے اور یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے پہلی سمجھ لیا تھا اور انہوں نے بہت چاہ کام کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران بہت کلیئر تھا کہ ان کو کیا چاہیے تھا تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے فور این ایکٹر کہ آپ کو ایک کلیئر ویجن ملے تو کامران کی یہ اچھی بات ہی ان کی ڈیریکشن بہت کلیئر ہے اور میں کہا لے تو ہی ٹیک خود بھی کروائیں مطلب اپری سین کی اچھا امپروف کرنے کے لیے بڑے اچھی بات ہوتی ہے کوئی آرٹس خود کروا رہا ہو انلیس تو ڈریکٹر کہہ رہا ہوتا ہے گائر میں ٹیک نہیں کیا لیکن that's OK Tags بھی انہوں نے جو ہے وہ کروایا اس طرح ہی!!! He generated fear around his role which was the demand of the road مطلب, کمال performance Pers tiden میرا likesEmility آپ نے اتنے کار اکٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ایسا کار اکٹر جس ساتھ آپ اتنا کَمفیٹیبل ہیں کہ آپ بغیر سکرپt پڑے بھی کام کرنے کیلئے sponsor سکتے ہیں جب آپ کے کو ایکٹر فیمیل ہو یا میل ہو اور مختلف قسم کے سینز آپ کو کرنے پڑتے ہیں آپ کی دوستی ہونی چاہیے کمفٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے جس ایکٹر کے ساتھ بھی آپ کا ٹیم ورک ہونا تو وہ کام نکھر کے آتا ہے جی اسلام علیکم میرا نام نگاز آرہا ہے اور میرا سوال کامران سر سے ہے کہ آپ فیلم کے ڈریکٹر ہیں تو ایسا کون سا سین تھا فیلم میں جس کو شیوٹ کرتے ہوئے آپ کو ڈیفکلٹی آئی ہو ان کے ہی تھا وہ بامز لگے ہوئے تھے اس کے بیج میں سے انہوں نے چلنا تھا اور ان کو بھی نہیں پہا تھا بامز کہاں لگے مجھے بھی نہیں پہا تھا جس نے لگائے نے اس کو بھی نہیں پہا تھا اس کے بعد اس نے اتھا نا وہ بٹن سے دبا کے انہوں نے دوڑنا تھا مائن تھی لینڈ مائن ہوگی نا اس میں انہوں دوڑنا تھا ان کے شوق بھی تو بڑے عجیب جو لڑکی کی تلاش میں نکلے میں تو یا یا ذلت ہو سکتی ہے یا پھر موت ہو سکتی ہے انہوں نے موت کو چلا تو موت کی لینڈ مائن میں سے نکلے جب تو وہ بام تو پھر قریب 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 ہی تھے تو ان کو بھی نہیں پہا تھا مجھے بھی نہیں پہا تھا تو اس کے بعد ہم نے شروع کیا سین اللہ کا نام لیکن انہوں نے کلمشل میں پڑھ لیے وہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو زندگی کی بہتری پرفارمنس نے اس سین میں کی ہے اوبرال پوچھیں کیوں 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 موت کا خوف ان پر اوریجنل ہی تھا کہ وہ موت کا ایکسپریشن تھا ان کے اوپر وہ آپ دیکھیں گا کوئی مزا ہے کا سین اللہ کہنا نو جیڈی فرنو بھی کرو نہیں جیب چھے بام پاکے کرو پھر میں اس میں ہی کہنے چاہوں گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کردار آپ پلے کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہووی بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کردار جیسا بننا بھی پڑتا ہے تو اس میں جو میرا کردار ہے نظام الدین کا بہت بریو کیارکٹر تھا وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں تھا چاہے وہ پولیٹیکل حالات ہیں یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی جد و جہد بھی کرنی ہے مجھے خود بھی بریو ہونا پڑا تھا مجھے خود بھی بریو ہونا پڑا تھا جنس سین کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ہمارے ایک ایک ایکشن ڈائریکٹر ہیں شڑلی ان کا نام ہے ان کی ایک آنکھ بھی بلاس سے ہی پھٹی ہوئی ہے شاید تو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں بلاسٹ انہوں نے ساری مائن لگائی بھی مائن کے اوپر نا وہ پوری فیلڈ کے اوپر پتھے بکھ رہے ہیں پتہ ہی کہاں کہاں پہ ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلاسٹ کہاں ہیں وہ کہاں میکال صاحب فکرنا کرو تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یار تو نے یہاں بم پھٹا ہوئے ہیں یہاں بم پھٹا ہوئے ہیں میں نے کہاں آپ گزریں گے تو میں وہاں بلاسٹ کر دوں گا گزرنے کے بعد کروں گا تو ہم وہ ٹائمنگ بلا لیں گے دو سین میں نے آج تک کی ہیں مجھے لگا کہ میری جان کو خطر ہے ایک شیر دل میں تھا جب ہم پاکستان آئر فورس کے ساتھ پورا مشن کیا ابھیج آپ جیٹ میں بیٹھے ہو لائف آپ کی رسک ہوتی ہے بلکہ کریدت تو دوس پائلٹس جو روز ٹریننگ مشن پر جاتے ہیں اور دوسرا اس میں تھا کیونکہ یہ مائن فیلڈ لگے ہوئی تھی کامران بھائی دور تھے کیمراز لگے ہوئے بہت بڑا سیٹ اپ تھا اس دن اور جب انہوں نے ایکشن کا ہے تو میں نے اللہ 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 محمد الرسول پر اور میں پھر بھاگ پڑا اور پھر بس بلاسٹ ہوتے گا اور اس میں مجھے شیپنل بھی لگا تھا لیکن جیسے میں نے کہا کیونکہ میرا کریکٹر بریو تھا تو مجھے بھی بریو ہونا پڑا تھا اور وہ سکرین پر نظر آئے گا میرا نام فضا فاتمہ ہے میرا سوال کامران سر سے ہے آپ لائف شوز کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ لائف شوز کرتے ہوئے کوئی فنی انسیڈنٹ ہو گیا یا کرسی ٹوٹ گئی ہو کرسی ٹوٹ گئی ہو میری کہ دوسرے کی کسی کی بھی میری تو ابھی تک نہیں ٹوٹی اللہ کا فضل اللہ نے قائم رکھی ہوئے کرسی دیکھ کسی کی کرسی تو نہیں ٹوٹی فنی انسیڈنٹ تو بہت ہو جاتے لیکن اس موقع پر جب فنی انسیڈنٹ ہو رہا تھا فنی اب کیا ہے آپ کے لئے فنی کچھ اور ہو سکتا ہے میرے لئے فنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑ رہے ہیں واپس میں وہ تو ہر شو میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت فنی نیس ہوتی ہے لیکن آپ نے سیریس پوسٹر دی رہا تھا کہ آپ بڑا سیریس لیکن انٹرلیکشن ڈیبیٹ سن رہے سب سے فنی نائی ہوتی ہے بہت اس سے بھی جب بتائیں کامران آپ آپ یہ تو خیر ایک بالکل فنی نلطیفہ کا کام ہے جو دوسرا کام آپ کا ہے وہ بڑا سیریس قسم کام ہے اور آپ نے ایک ہیٹریڈ لائی آپ نے ایک ترولنگ کی پارٹی رہے کبھی کئی فیوریبل پارٹی ہے اور بہت کل اس کی حواز آیا چل رہی ہے تو آپ اس کے فیورے میں بول رہی ہیں تو آپ کو پیار مل رہا ہوتا ہے کتنا افیق کرتی آپ کو یہ چیز پیار تو صرف ماں کا ہی ہوتا ہے باقی میں نے پیار کسی کا ایسپیکٹ نہیں کیا اور یہ جو ٹرولنگ شوننگ ہے ایڈونٹ بودر نہ میں ان کو کبھی دیکھتا ہوں وہ بچارے ان کی مہربانی ہے میرا پروگرام دیکھتے ہیں اپنا بلڈ پیشل ہائی کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے فیکس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہے اس ملک کے ان سے میری ملاقات ہوئی کیونکہ اب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب کیونکہ گورنمنٹ میں کوئی اور تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں لیکن بیچ میں آپ بھٹک گئے تھے میں نے کہا جی بھٹک گیا تھا کب کہتا ہے جب میری گورنمنٹ تھی میں نے کہا سکھ بات یہ ہے کہ میرا باپ بھی پرائیم اسٹر ہوگا اور میں نے کہا پروفیشنر بھی ہے ان صافت کے تو وہ ہی کروں گا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اور جو ان کے ساتھ کر رہا ہوں جو فیکس ہیں جو سوال ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے اب وہ کبھی فیکس کسی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں یہ سرپنزی بات ہے میں بھی کریٹڈ دوں گا میرا بھی بڑا فیورٹ شو ہے آپ کا جناب تینکی فیر اور بیلنس جرنلزم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جی تو پہنٹ ونڈی کا آغاز کرتے ہیں سر سوال پوچھوں گا کامران صاحب اور ساتھ آپ کو آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے ہی جواب چوز کرتے ہیں جی جی میں یہ پتا ہے اور ہی عجیب و غریب قسم کی اپشنز دیتے ہیں میں بکل اور کنی جیسی کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ جنرل نولیج پہ جا سکتے ہیں تو آپ کا ڈیموکرائٹک رائٹ یہ ہے کہ آپ پہلے میں مکال کے ساتھ کھیلتا ہوں میں آپ کا شو بڑا کنٹنیو سے واش کرتا ہوں جلاب لیجئے مکال صاحب پھر بتا دیجئے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے یار میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے اپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فوات خان علی زفر اور ہمائیوں سعید تو سیلفی کس کے ساتھ لے رہے ہیں سیلفی لے لوں گا میں ہمائیوں کے ساتھ ہمائیوں سعید ساتھ مسکرائے کس کو دیکھ رہے ہیں مسکر آ کے علی کو دیکھ لوں گا اور فلور آ چکا ہوا ہے بس فواد کے ساتھ آج کل زیادہ دوستی ہے تو اس کو میں کہہ دوں گا فلور آ گا فواد خان آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے یہ نہیں کرے گا سر یہ بتائیں چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ نہ بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو اب وہیں چھوڑائیں گے although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کرن ملک اور سادیا خان یہ بھی زیادتی ہے جنرل نالج دے دیں جنرل نالج میں چلے گا آپ انسٹاگرام پہ بڑے زبردست ایکٹیو رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ کو انسٹاگرام ایجاد کس نے کیا تھا سادیا دانالہ دے وہ کرن ملک نے کرن ملک اریجنل پہ چلتے ہیں اب جو ہے مارک زکرپلگ اس کا انر ہے نہیں اب نہیں ایجاد کس نے کیا تھا ایجاد مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں نہیں پتا آپ چاہتے ہیں اسی سائٹ پہ چلوں یا واپس چلے چلیں ایک اور پوچھ لیتے ہیں جنرل نالج دیکھتے ہیں میری کیسی اچھا ایک اور دیکھ لیتے ہیں یہ بتائیے سر سی سی ٹی وی بہت دیکھتے ہیں ہم لوگ سی سی ٹی وی سی ٹی وی what does it stand for close circuit ٹی وی چلے میں جارے دیتا ہوں ان کو close circuit ٹی وی جی مکال صاحب تو یہ بتائیے پھر سر آپ کے فون یا علام کلوک کے اندر ہم ایک آواز فیڈ کر دیں گے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ اس آواز سے اٹھیں گے کس کی آواز سننا چاہتے ہیں آپ روز صبح اٹھنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب رانہ سناؤلہ میرے آسے رانہ سناؤلہ وہاں خوف سے ہی اٹھ جاؤں گا ایک دم بھی ایک دم اٹھ کے پھر اس کو بند کر لوں گا رانہ سناؤلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے ٹائٹینک پہ اپنے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور دورے فشان ماہرہ ماہرہ خان یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے دوسری لائف جکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل قریشی احسن رحیم اور کامران شاہد کامران بھائی دیفنیٹی کامران بھائی آپ کے لفظ کاف کرے کامران بھائی کامران صاحب کو دے دی ہے لائف جکٹ آپ دے ہمارا ٹینکو یار احسن قریشی اور احسن رحیم کو آپ نے جیکٹ نہیں دی وہ خود ہی تیار لیں گے وہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی اب آپ لوگ خود ہی تیاریں گے ٹیک ہے کامران صاحب سر یہ بتائیے پھر چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جانا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب کامران خان یار یہ تو بڑی زیادت ہے کامران خان صاحب میرے چاشا کی طرح ہے جی بالکل میرے والد کی دوست کامران خان صاحب سے سارزندگی سیکھا جنرلزم بالکل ان کو چاند میں بھیج دوں گا جنرلزم کا نقصان ہو جائے گا بالکل حامن مبیر صاحب بھی بہت بڑی جنرلزم وہ بھی جنرلزم کا نقصان ہے اور میرا جذباتی نقصان بھی ہے میں جنرل نالج پہ جاؤ گا جنرل نالج پہ جاؤ گا جی کامران صاحب ایک دو تین یہ ڈیوریشن ہے اب میں سوال پوچھوں گا اور آپ نے اس ڈیوریشن ختم ہونے سے پہلے جواب دینا ہے اچھا جی آپ کی شادی کس تاریخ اور سال کو ہی تھی نہیں بلگے بلگتن ہو گیا 2009 I think ڈیٹ بھی ہوگی سر کوئی اگست 2009 سر اگست میں کون سا 30 دنوں میں سے I think 17 but I am not sure about it سارے چیزیں ویسے بھی یاد رکھنا لیا ڈیٹس کے بارے میں میری والدہ کی برڈے بھول جاتا ہوں شو تو بھابی دیکھیں گی پہلی بار کامرہ کسی اور شو میں نظر آ رہے ہیں تو دیکھنا بنتا ہی ہے اگر سوال پر چلتا ہوں سر جی 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 کس کی تقریر آ رہی ہو ٹیلیویجن پہ تو بار بار سنیں گے کس کی تقریر آ رہی ہو تو ایک بار سن لیں گے اور کس کی تقریر آ رہی ہو تو آپ فیلحال ٹیلیویجن کو میوٹ کر دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب آصف زرداری جناب شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز تو کس کی تقریر آ رہی ہو تو بار بار سنیں گے زرداری صاحب انٹرسٹنگ آدمی ہے زرداری صاحب کی بار بار سنیں گے ایک بار کس کی سن لیں گے مریم نواز صاحبہ اور بیوٹ کر دیا آپ نے شہباز شریف صاحب کو ہاں ان کو کیا سننا سر ماننگ الام کے طور پر آپ نے بھی ایک آواز روز صبح اٹھتے ہوئے سننی ہے کس کی آواز سننا چاہیں گے روز صبح اٹھنے کے لیے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علی زفر اور رہت فتح علی خان ان کا کوئی ڈویٹ گانا نہیں ڈویٹ نہیں سر یہ ایک ہی آواز ہوگی وہ یہ دونے میرے فیوریٹ ہیں مجھے پتہ ہے جنرل نالج بھائی اب اور نہ کچھ پوچھ لینا یار یہ بتائیے سر آپ نے سنا ہوگا جی پی ایس جی پی ایس what does it stand for سکپ سکپ گلوبل پوزیشنگ سسٹم وہ ان کو پتہ ہے مگر انہا سکپ کرنی ہے آپ نے سکپ کرتی ہے میں تو کلیر کرنی نہیں آپ نے سکپ کیا ویٹ کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ اور چلے اب یہ بتا دیجئے ایس ایم ایس ہونڈا سے شورٹ میچ سرویس شورٹ میچ سرویس شورٹ میچ سرویس ایسی ہے ٹھیک ہے اسے بہترتا ہے کہ ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں سر یہ بتائیے تائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی ایپی پاس کیا بات ہے ڈوبے پہ جانس بھی بھی بھیجنا مجھے تائٹینک پہ جانس بھی بھیجنا مجھے بچ کے میرے میں ہوں گا کی نہیں ہوں گا پہلی بات دلے آپ چھوڑے تائٹینک کو کروز پہ جا رہے ہیں واہ واہ دو وی ایپی پاس ہے کامران صاحب ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں واہ کس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہرہ خان نیلہ منیر اور میوے شیاد میں جاؤں گا جنرل نالیج پہ جنرل نالیج پہ چلے گا اچھا کامران صاحب یہ بتائیے آپ نے اپنا پہلا پروگرام دنیا نیوز میں کس ڈیٹ اور سال میں کیا تھا جولائی دوزار بارہ ڈیٹ یاد ہے ڈیٹ ایکزیکٹلی دنیا یاد لیکن مہینہ اور سال دادیا آپ کو یہ بڑی زبردست بات ہے یہ چیز بتانے میں انہوں نے ایک سیکنڈ لیا کامران صاحب آخری سوال ہے ڈوپتی کشتی میں سوار ہے دو لائیو جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے جناب وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ایم ڈی دنیا ٹی وی نوید کاشف صاحب اور جناب ندیم مانڈوی والا جنرل نالیج پہ جاؤں گا یہ کس دنیا بھر کے 75% جھنڈوں میں سے کون سا رنگ سب سے زیادہ نمائیا ہے سر نہیں پتا سکپ وہ کون سی کار ہے جسے ہیلمٹ پہن کر ہی چلائے جاتا ہے یہ دی چھاتے نہیں ہوں دیں یہ بھی مناسب جواب ہے مگر جس طرح کہ آپ نے سوال گیا جواب انہوں نے ٹھیک دیا ہے وہ کسی کار ہے جسے ہیلمٹ پہن کر چلائے جاتا ہے امران صاحب چاہے تو بچا جا سکتے ہیں اور جنرل سوال ہے باپس نہیں سر اس پر نہیں جاؤں گا نہیں جائے گے سر یہ بتا چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں میرا نہیں خیال ہوں گے مگر مکال thank you so much کامران thank you so much thank you to all of you all of you from tomorrow onwards do see it and you guys will enjoy it for sure thank you